کرکٹ کی پانچ بدقسمت کپتان جن کا قسمت نے ساتھ چول دیا اور اوہ ایسی ایسی میں چیز ہاری ہشائقین کا دل ہی تول دیا دوستو قسمت جسی چاہی اس پر مہربان ہوتی ہے اور جسی چاہی اسی برباد کر دیتی ہے دنیای کرکٹ میں کئی ایسی کپتان ہے جسی کرکٹ میں سب سے خوش قسمت کپتان بھی مانے جاتے ہیں اور اوہ ہر بار کوئی نہ کوئی ٹرابی جیت جاتی ہے لیکن دوستو کچھ ایسی بھی بدقسمت کپتان ہے جن کا قسمت نے ساتھ چول دیا اور انہوں نے بڑی بڑی میچ ہار کر شائقین کرکٹ کے دل تول دی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسی ہی کپتانوں کے بارے میں بتانے والی ہے جو اپنے وقت کی بہترین کرکٹرز تھی لیکن قسمت نے ان کا ساتھ کبھی نہیں دیا نمبر پائیپ بابر آزم دوستو بابر آزم کرکٹ کے دنیا کا ایک ایسا ہی کپتان ہے جو دوہزار اکیس کا سیمی پائنل اور دوہزار بائیس کا پائنل میچ ہار چکے ہیں یہ بہت ہی شاندار بلی باز ہے اور کرکٹ کے دنیا میں اپنا نام کما چکے ہیں لیکن دوستو قسمت ان کا ساتھ نہیں دیتی اور ہر بار بڑے بڑے ٹورنمنٹ سے باہر کر دیتے ہیں دوہزار اکیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سیمی پائنل کسی کو یاد نہیں جب بابر کی کپتانی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم نے سیمی پائنل ہاری تھی یہ جتنی شاندار بلی باز ہے اتنی ہی آنلے کی کپتان بھی ہے حال ہی میں دوہزار تریس اوڈیائی ورلڈ کپ کے بعد بابر آزم نے کپتانی سے استفاہ بھی دے دیا ہے نمبر پاور پمار سنگکارا دوستو کرکٹ کے دنیا میں پمار سنگکارا کا اپنا ہی ایک نام ہے انہیں کرکٹ کے میدانوں کے رنز مشین بھی کہا جاتا ہے یہ اپنی ٹیم کیلئے ہمیشہ رنز کے پہاڑ کڑی کر دیتی تھی لیکن دوستو کی آپ جانتی ہے کہ ان کی کپتانی میں دو بار سری لنکا ورلڈ کپ کا پائنل ہار چکی ہے پہلے بار جب دوہزار بارے میں سری لنکا اور پاکستان کی درمیان کہ ٹوینٹی ورلڈ کپ کا پائنل کیلا گیا اور قسمت نے سری لنکا کا ساتھ چول دیا جبکہ دوسری بار ان کی کپتانی میں سری لنکا گرکٹ ٹیم نے دوہزار گیارہ کے اوڈی آئی ورلڈ کپ کا پائنل بھی ہار گئی ویسے تو یہ بہت اچھی کپتان تھی لیکن قسمت نے انہیں ہمیشہ دھوکا دیا نمبر تری سچانٹین ڈوکر دوستو دنیا کی لیٹل ماسٹر سچانٹین ڈوکر اکیس ویسدی کے سب سے خطرناک بلیباز تھی جو اپنی بلیبازی کے دم پر کیرکٹ کے دنیا پر راج کرتے تھی کیرکٹ میں شاید کوئی ایسا ریکارڈ ہو جو سچانٹین ڈوکر کے پہنچ سی دور ہو کیرکٹ میں سب سے زیادہ رنس کرنی والی بھی یہی کلالی ہے اور کیرکٹ کے دنیا میں واحد بلیباز ہے جن نے سو سینچریہ سکور کی ہے لیکن دوستو اگر کپتانی کی بات کرے تو کیرکٹ ہسٹری میں سب سے ناکام ترین کیپٹن تھی انہی دو بار کپتانی کرنے کا موقع ملا پہلی انیس سو چیمے میں اور دوسری بار انیس سو نانامے میں لیکن دوستو یہ دونوں بار ناکام رہی جس کی چلتی ہوئی انہوں نے کپتانی کرنے سے انکار کر دیا اور پھر ایمیز دونے کو میدان میں اتارا گیا جس نے کئی بار انڈین کرکٹ ٹیم کو چیمپئن بنا دیا نمبر دو شاہید اپریڈی دوستو شاہید اپریڈی کرکٹ کے دنیا کے ایک ایسا نام ہے جسی ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا اپریڈی کوئی انڈرٹینمنٹ کا دوسرا نام بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی خطرناک بلی بازی کی وجہ سے سارے بالرز کی دلوں میں اپنا خود پیدا کر رکھا تھا حالانکہ اس دور میں سب سے خطرناک بالرز ہوا کرتی تھی ان کی کپتانی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا شمار دنیا کی بہترین کرکٹ ٹیمز میں کیا جاتا تھا لیکن دوست و قسمت نے ان کا ساتھ کبھی نہیں دیا اور شاہید اپریڈی کے کپتانی میں پاکستان دو آزار گیارہ کا اول کبھی ہار گئی اور اس ہار کی وجہ سے اپریڈی نے کپتانی کو الویدہ کہہ دیا اور ایک عام کلالی کی حیثیت سے ٹیم میں کلنا شروع کر دیا نمبر وان کین ویلیمسن کرکٹ کے دنیا میں ان کا اپنا ہی ایک نام ہے چہری سے معصوم نظر آنے والی ویلیمسن تنہا اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں اور اپنی دل میں کئی بڑی بڑی غم چپائی بیٹے ہیں یہ آج کی دور میں سب سے بہترین کپتان ہے لیکن دوست و قسمت ان کا ساتھ نہیں دیتی ورنہ یہ نیوزی لینڈ کے لیے اوڈی آئی اوٹی ٹوینٹی ورلکپ جیت کر لاتی پہلی بار قسمت نے تب ان کا ساتھ چھوڑا جب انگلینڈ نے دوازار انیس کا اوڈی آئی ورلکپ نیوزی لینڈ سی جیتا اور دوسری بارہ سٹیلیا نے دوازار اکس کرتے ٹوینٹی ورلکپ سے نیوزی لینڈ کو ایلیمینیٹ کر دیا اور حال ہی میں نیوزی لینڈ اوڈی آئی ورلکپ دوازار تیس کا سیمی پائنل بھی ہار گئی اور اسی لئے انہی کرکٹ کے دنیا میں سب سے آن لکی کیپٹن مانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی پانچ سب سے بدخسمت کپٹان ویسی آپ کی خیال میں موجودہ دور کی سب سے آن لکی کپٹان کون ہے کمن سیکشن میں ضرور بتائیے